ویورس فرم مائن اف نولیج السلام علیکم اقاب کامیابی شان و شوکت اور بلندی کا استعارہ ہے جو مقام شئر کو بہت دوری اور کامیابی کی وجہ سے جنگل کا بیتاج باشہ بناتی ہیں وہی اقاب کو پنندوں میں ممتاز کرتی ہیں جانبوں میں حسد کا جذبہ انسانوں کے مقابلے میں کافی کم ہے جس طرح انسانوں میں اگر کوئی شخص کامیاب اور بلند ہو جائے تو سارے قریبی اور غیر حسد اور اقابت میں مبتلہ ہو جاتے ہیں اور اس کو ستانے کے مختلف حربیں استعمال کرتے رہتے ہیں یہ حربیں دراصل چھپی ہوئی ستائش و تعریف ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ لوگ کامیاب شخص کے قد برابر نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حربوں سے اس کے پاؤں کے نیچے کھدائی کریں تاکہ وہ اس کو نیچہ کر سکیں انگریزی میں اس کا محاورہ ہے ہٹ بلو در بیلٹ یعنی فاول پلے کرنا اقاب کو بھی اپنی اوچی پرواز اور بلندی کی وجہ سے رکابت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئہ رکابت کے جذبے کے تحت پرندوں کے باشا اقاب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونس سے اس کی گردن پر کاٹتا رہتا ہے جبکہ کوئے سے زیادہ طاقتور اقاب کوئے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت صرف نہیں کرتا اس پر وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے پر کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے اقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی ہے کوئے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہوتی جاتی ہے اور بلاخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گر جاتا ہے آج سے آپ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیں جو آپ کی پیچھے برائیاں کرتے ہیں آپ کی پرواز کے سامنے آسمان کھلا ہوا ہے اپنی اڑان کو اوچھا کرتے جائیں تو بہت سی ریکاوٹیں خود ہی دور ہوتی جائیں گی اپنی طاقت اقاب کے معنی مضبط کاموں میں صرف کریں اور اپنی پرواز کی قوت کو جان لیجئے جان لیجئے یہی کامیابی کا راز ہے اب جو لوگ آپ کے لئے مسائل کھڑے کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں یا جن سے مل کے آپ خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں غم کا سبب ہیں یا جو آپ کو ناکام کرنے کی کوشش اور کھینچہ تانی کرتے ہیں ان لوگوں پہ توجہ دینا بلکل چھوڑ دیں ان سے لڑنا چھوڑ دیں ان کے وجود کو بلکل نظرانداز کر دیں جیسے اقاب کا ہوئے کو نظرانداز کرتے ہو اپنی پرواز پہ توجہ رکھتا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کی پرواز اور کامیابی کا ساتھ نہ دے سکیں گے اور خود ہی آپ کی زندگی سے غائب ہو جائیں گے حضرت شمس عبریس کا کول جو الف شفق کے ناول اس کے چالیس اصولوں میں سے ایک ہے یہاں مناظب رکھتا ہے آپ فرماتے ہیں دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے نیکی کا ایک کترہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنے رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے لوگوں کی سازشوں دھوکہ دہیوں اور چالبازیوں کا خوف مت کھاؤ اگر کوئی تمہارے لئے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی خیر الماکرین ہے اور سب سے اچھا تدبیر ساز اور منصوبہ ساز ہے ایک پتہ بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں التا بس اللہ پر سادگی کے ساتھ اور پوری طرح یقین رکھو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبشورت طریقے سے کرتا ہے پریشانی یا ڈپریشن دراصل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ راستے میں آنے والی رکاوٹ کو بڑا سمجھ کے خوف میں مبتلہ ہو جاتے ہیں پھر یہ خوف آپ کو اندر ہی اندر چاٹ کر ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے جہازہ پہلا کام یہ کریں کہ رکاوٹوں کو زہمت کے بجائے رحمت سمجھنا شروع کر دیں بلکل ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کوئے میں ڈالا تھا تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رکاوٹ دراصل انہیں بادشاہ بنا دے گی اور یوسف علیہ السلام اگر کوئے میں گرنے والے واقعے اور غلام بننے والے غم کو اپنے سینے میں سمام عمر پالتے رہتے تو بادشاہ بننے کے وجہے ذہنی مریض بن جاتے لہذا رکاوٹ کو کھلے دل کے ساتھ خوش ارمدیت کہیں یہی رکاوٹ اور تزداد اور رگڑ کا قانون بھی ہے جیسے کہ عشق کے چالیس اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پر حضرت شمس اب تبریز احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سکتے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزارو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے کیونکہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر انقریب پھول بھی نساور ہوں گے جان لیں رگڑ رکاوٹ یا فریکشن کانونی قدرت ہے اگر رکاوٹ یا فریکشن نہ ہو تو آپ چل بھی نہیں سکتے کیونکہ فریکشن یا رکاوٹ ہی وہ طاقت ہے جو آپ کی چال کو متوازن اور باوقار بناتی ہے ورنہ برف پر آپ جیسے ہی پسل جاتے ہیں اگر فریکشن نہ ہو تو آپ پسل سے ہی رہیں گے برف پر فریکشن یا رگڑ کم ہوتی ہے اس لیے اس پر پسلتے ہیں اگر فرش پر بلکل رگڑ نہ ہو تو آدمی نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے یہی اصول ہر جگہ کار فرما ہے جو پودہ جس قدر زمین کی رکاوٹ کو توڑ کر باہر نکلتا ہے یعنی جتنی زیادہ رکاوٹوں کو سامنا کرتا ہے اتنا ہی تناور اور طاقتور ہوتا ہے ریس میں دوڑنے والا گھونڈرا یہ نہیں جانتا کہ کامیابی کا ہے کیا ہے وہ دوڑتا ہے تو اپنے مالک کی طرف سے دی گئی تکلیف کی وجہ سے تو جس دن تم اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ لینا تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیس تمہاری ہو سکرات نے کہا تھا درد سب سے بڑا استاد ہے پریشانیاں تکلیف اور رکاوٹیں دراصل ہمیں بڑا بنانے آتی ہیں لہٰذا اپنے دل سے تہہ دل سے رکاوٹوں اور اپنے حاسدوں کا شکر ادا کریں انہوں نے رب کی طرف سے نعمت سمجھیں یہ آپ کو دراصل بڑا بنانے آتے ہیں یہی بات الیف شپک کے ناول میں مولانا روم اور شمس تبریس کے مقالموں میں سے ایک کول کے طور پر یوں بیان کیا گیا ہے سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پر کوئی ناحق توہمت لگائے اور ہر سم سے اس پر ملامت کی بوچھار ہو تب بھی وہ سبر کے ساتھ یہ سب کچھ جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کا خلاف ایک لفظ مو سے نہیں نکالتا وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتیٰ کہ غیر ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اس کے نزدیک کسی غیر کا کوئی وجود ہی نہیں وہ تو خود اپنے نفس سے مادوم ہے چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی واحد ذات کی جلوانمائی ہے یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رب سبحانہ وتعالی کی مشیعت اور مرضی سے ہو رہا ہے تو غیر یا دشمن کون رہا پھر مزید فرماتے ہیں ایک اور کال میں ایک اور حصول میں اگر تم اپنے ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لئے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل رکوائر ہے زندگی میں بیماریاں حاصلات نقصان تمناوں کا ٹھوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اسی لئے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رکت کل بتا ہو ہمیں خودغرزیوں سے نکالیں نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں کچھ لوگ تو سبق سیکھ کے نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخ مزاج اور تلخ ہو جاتے ہیں حق سبان عوطالہ کے قریب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادوں ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی نہ رہے